اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مگ کیک بنانا مگ کیک اس میں ہم تھوڑے سے والنٹ اور چوکلٹ چپ بھی ڈالیں گے جس سے یہ اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا تو انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ہاف میشڈ بنانا جو اچھے سے پکا ہوا ہو یہ میں نے میشڈ کر کے رکھ لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون شگر ٹو ان ہاف ٹیبل سپون فلار میدہ اور ون فورٹ ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر چاہیے تھوڑی سی چوکلٹ چپ تھوڑے سے والنٹ یہ میں نے والنٹ چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور آلماسٹ ٹو ٹری ٹیبل سپون ملک جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون بٹر میں نے ملچ کر لیا آپ اس کو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم بٹر میں بنانا ایڈ کریں گے کپ کے اندر اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے یہ بنانا بٹر میں میکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں فلار شوگر اور بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے جی تو یہ اب ہماری چیزیں میکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے یہ ارموز ٹو ٹری ٹیبل سپون جائے گا جی تو یہ ہمارا میکسٹر اچھے سے میکس ہو گیا ہے اس میں آلموز ٹو ٹیبل سپون مل گیا ہے اب ہم اس میں بولنٹس اور چوکلیٹ چپ ایڈ کر لیتے ہیں یہ میکس ہو گیا ہے اب اسے کورنر سے کلین کر کے ہم اس کو ون مینٹ کے لیے مائکرو ویب میں رکھیں گے اب اس کو مائکرو ویب میں رکھتے ہیں اور ون مینٹ کی ٹائمنگ سیٹ کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنتا ہے یہ جی ہم اس کی ون مینٹ کی ٹائمنگ سیٹ کر لیتے ہیں ٹوئنٹی نائن سیکنڈ رہ گئے ہیں لیٹس سی ہمارا کیک ریڈی ہونے والا ہے یہ جی ہمارا کیک یہ جی ہمارا کپ نکل گیا ہے مائکرو ویب سے دیکھتے ہیں ہم کیک بن گیا ہے کہ نہیں اس میں ہم آپ ٹوٹ پک دیکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں میں سیکیور ڈال رہی ہوں اگر یہ کلین آئے تو اس کا مطلب ہے ریڈی ہے یہ کلین ہے یہ کلین ہے یہ ریڈی ہے یہ کچھ چیزیں اس کی گارنشنگ کے لیے میں نے رکھی تھی تھوڑے سے والنٹس، بنانا، چوکلٹ ٹپ اور یہ کیرامل سوس تھا اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی ہم اس پہ ڈالیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے اب ہم چوکڑ والنٹس ڈال لیں تھوڑے سے چوکلٹ ٹپ ڈال لیں اس پہ اب آپ تھوڑی سی اب ہم اس پہ کیرامل سوس ڈالیں گے جی تو یہ ہمارا ٹیسٹی صاحب بنانا کپکیک تیار ہے والنٹ اور چوکلٹ جپ کے ساتھ اب میں اسے مجھے سے چائے کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے یہ بہت ہی قوک اور ایزی ریسیپی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک پریس کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ سی یو اللہ حافظ